اسلام علیکم میں ہوں سید منور حسین سٹارٹ کاروبار میں خوش آمدید کہتا ہوں آج بات کریں گے سرف یا واشنگ پوڈر کے کاروبار کے بارے میں سرف یا واشنگ پوڈر انتہائی چلنے والی پروڈکٹ ہے اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے نہ تو آپ کو کمرشل میٹر کی ضرورت ہے نہ ہی کوئی بہت زیادہ بڑی جگہ کی آپ اپنے گھر میں ہی گھر کے ہی میٹر پر اس کاروبار کو سٹارٹ کر سکتے ہیں ویڈیو مکمل دیکھنا اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کون کون سی چیزیں ڈالتی ہیں سرف بنانے کے لیے کون کون سی مشینیں استعمال ہوتی ہیں اور کتنی انویسمنٹ ہے اور اس کی ٹریننگ بھی ہماری کمپنی بلکل مفت فراہم کرتی ہے سرف بنانے کے لیے سب سے پہلے مکسر استعمال ہوتا ہے اس میں سوڈا ایش سلفینک ایسٹ سوب سٹون وائٹ آئل نمک نینسا بیس رگین دانا خوشبو وغیرہ تمام چیزیں اس مکسر کے اندر ڈال دیں گے یہ سٹینلیس ٹیل میں ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں مکس ہوتی جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم میٹیریل ڈال کر جائیں گے اس کی فارمولیشن کمپنی بلکل مفت فراہم کرتی ہے پریکٹیکل ٹریننگ دیتی ہے جب اس کی مکسنگ مکمل طور پر ہو جائے گی تب ایک ٹپ وغیرہ کے ذریعے اس مکسر میں سے میٹیریل کو نکال لیا جائے گا دوسرے نمبر پر گریڈر استعمال ہوگا یہ مکسر سے صرف نکال لے کے بعد گریڈر میں ڈال لیں گے گریڈر سے گزرنے کے بعد صرف خوشک ہو جائے گا اس پر اس مشین کی ضرورت نہیں ہے کپیسٹی زیادہ اگر آپ کو ضرورت ہے زیادہ مارکیٹ ہے زیادہ میٹیریل تیار کرنا ہے تب اس مشین کی طرف آئیں ورنہ سیلر سے ہی کام چلائیں سیلر سے بھی اچھا کروبار کیا منافع ہے اچھا کروبار ہے چل کے بعد دانے دار بن جائے گا جس طرح آپ نے اچھی کمپنیوں کا صرف دیکھا بلکل وہ شیپ اختیار کر جائے گا مکسر میں مکسنگ کے وقت بہت سارے لیکوڈ استعمال ہوتے ہیں جس کی ویعہ سے صرف میں ڈالیاں بن جاتی ہیں گریڈر ان ڈالیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے صرف کو بنانے کے لیے صرف یہ دو ہی مشینیں استعمال کی جاتی ہیں مکسر چھوٹے بڑے ہوتے ہیں پچیس کلو پچاس کلو سو کلو ہر کپیسٹی میں اور گریڈر ایک گھنٹے میں آٹھ مند صرف کو گریڈ کر سکتا ہے گریڈ ہونے کے بعد صرف بلکل بربرا ہو گیا ہے اور شاندار چمک شائننگ پیدا ہو گئی ہے صرف تیار ہونے کے بعد اس کو پیک کیا جاتا ہے پیک کرنے کے لیے اپنے نام کے پرنٹنگ بھی بنوائی جا سکتی ہے لیکن اس کے اخراجات زیادہ ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ بنا بنایا ریپر بھی مارکیٹ سے مل جاتا ہے اگر منوالی کرنا چاہتے ہیں سیلر سے چھوٹی انویسٹمنٹ سے تو یہ پراسس مکمل ہو گیا یعنی کہ ایک مکسر گریڈر اور ایک سیلر اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کروبار آٹومیٹک مشینوں سے کیا جائے تو یہ آٹومیٹک مشین ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں دس روپے والا اور بیس روپے والا پیکٹ اس مشین سے کریں لیکن اس مشین کی سٹارٹ کروبار ایک ریجسٹرڈ ادارہ ہے جو پاکستان میں نیا کروبار سٹارٹ کرنے کے لیے مکمل معلومات اور ٹریننگ بلکل مفت فراہم کرتا ہے سکرین پہ دیئے گئے کروبار یا اس کے علاوہ کوئی بھی کروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارا آفیس ضرور وزٹ کریں مشاورت ٹریننگ اور معلومات کی کوئی فیس نہیں لی جاتی